نمسکار میں ہوں آشیستری پارٹھی آپ کے ساتھ اور بلٹن میں سب سے پہلے بات ہوگی مدھیا پردیش اور چھتیس گڑھ کے منتر منڈل کے گٹن کے قواعد کی جس کے لیے دلی میں مارتھن منتھن چل رہا ہے اور مدھیا پردیش کی بیٹھا کا بھی جاری ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف سہیت بی جے پی کے دگج نیتا یہاں موجود ہیں وہیں چھتیس گڑھ کی بیٹھا ختم ہو چکی ہے بی جے پی کے راستے دیکش جے پی نڈا کے ساتھ بیٹھا خوئی منتری منڈل گٹن کو لے کر قریب ڈیڑھ گھنٹے منتھن چلا ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ دس منتریوں کے نام فائنل ہو چکے ہیں اور اب آگے کی کارروائی کی جائے گی جس میں دس منتریوں کے نام کا فائنل ہونا چھتیس گڑھ کے بارے میں جانکاری مل رہی ہے وہیں مدھیا پردیش کی بیٹھا کبھی چل رہی ہے منتھن ابھی جاری ہے ایسے میں مدھیا پردیش اور چھتیس گڑھ میں جو نام فائنل ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے فلال آپ کو بتا دیں کہ چھتیس گڑھ میں دس منتری کیابنٹ میں ابھی ہوں گے ایسی جانکاری مل رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ مدھیا پردیش میں جو اب تک جانکاری ملی ہے سوطروں کے حوالے سے پندرہ سے اٹھارہ منتری ہو سکتے ہیں پہلی کیابنٹ میں اس سرکار کی اور مدھیا پردیش کے مکہ منتری بیٹھاک میں موجود ہیں منتری منڈل کے گٹھن پر چرچہ چل رہی ہے ایم پی بی جے پی کے دگجنیتہ یہاں شامل ہے ساتھ ہی جانکاری یہ بھی مل رہی ہے کہ کیلاش ویجے بھرگیا نریندر سنگھ تومر جوتیرہ دیت سندھیا پرحلاد پٹیل جے پی نڈا سب ہی اس بیٹھاک میں موجود ہیں اور آگے منتری منڈل میں کن چہروں کو شامل کیا جانا ہے اس کے بارے میں چرچہ چل رہی ہے دلی میں آپ کو بتاتے چلیں کہ اس بیٹھاک کے بعد اس منتھن سے جو نشکرش نکلے گا دراصل وہ مدھیا پردیش کیابنٹ کو لے کر نشکرش نکلے گا دلی میں اس وقت یہ بیٹھاک چل رہی ہے اس بیٹھاک میں مدھیا پردیش کے مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادف سمیت تمام بڑے نیتہ موجود ہیں جس میں جوتیرہ دیت سندھیا کیلاش ویجیورگی ہے نریندر سنگھ تومر پرالاد پٹیل یہ سبھی اس بیٹھاک میں پہنچے ہوئے ہیں اور بیٹھاک کب تک چلے گی ابھی اس کی جانکاری نہیں مل رہی ہے چونکہ 36 گھڑ کی جو بیٹھاک تھی وہ لگ بھگ لیڑ گھنٹے شلی تھی جس میں دس منتری تیہ کیے گئے ہیں اس کی جانکاری مل رہی ہے اور مدھیا پردیش کے منتری منڈل میں کتنے چہرے ہوں گے اس گٹھن کو لے کر کیا کچھ چرچہ چل رہی ہے اس پر بھی لگاتار ہماری نظر بنی ہوئی ہے اور بڑے چہرے مدھیا پردیش کے یہاں پر موجود ہیں جس میں جو ترہ دیت سندھیا کیلاش ویجیورگی ہے پرالاد پٹیل نریندر سنگھ تومر اور خود مکہ منتری ڈاکٹر موہن یادب اس بیٹھاک میں موجود ہیں اور بیٹھاک کا کیا پرنام رہتا ہے بیٹھاک میں کن ناموں پر سہمتی بنتی ہے یا کیا سجھاو کیندر نیترتو کا رہے گا یہ دیکھنے کا وشہ ہوگا چونکہ بھاوی کروپ سے مکہ منتری اس سے بھی اس پر ویچار ویمرش کیا جائے گا سلالی جائے گی کیون سہیوگیوں کو وہ کیابینٹ میں اپنے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے بعد کیندر نیترتو کیا فیصلہ کرے گا لگاتار اس پر رہے گی ہمارے نظر اور بات کریں گے ہمارے سہیوگی سندی پانڈے اس پاکت ڈلی سے موجود ہیں سندی 36 گھڑکی بیٹھا ختم ہو چکی ہے مدھ پردیش کے بارے میں چرچہ بھی چل رہی ہے کچھ انپورٹس مل پا رہے ہیں اندر سے دیکھیں مدھ پردیش کو لے کر راشتی ری جی پی نڈہ کے یہاں بیٹھا چلے ایک گھنٹے سے ادھیک وقت ہو چکا ہے ابھی تک میٹنگ یہاں پر چلی رہی ہے دو چرنوں میں میٹنگ چل رہی ہے پہلے جیسے کہ آپ کو بتایا تھا کہ پہلے چرن میں جوتریادس سندھیا پرحلات پٹیل اور کائلاس ویجیورگی میٹنگ میں شامل تھے اور یہ میٹنگ کینڈری گرہ منتری امیشہ اور راشتی ادھیک جی پی نڈہ کے آواز پہ ہوئی اور یہ سبھی پدادکاری یہاں پہ موجود تھے وہیں اس کے بعد سی ام ڈکٹر مہن یادو پہنچے ڈپٹی سی ام ساتھ پردیش ادھیج بھی پوچھے ٹھیک ہمارے پیچھے جی پی نڈہ کا آواز ہے جہاں پر ایک گھنٹے سے ادھیک ہو چکا ہے ابھی تک ام پی کو لے کر یہاں پہ میٹنگ چل رہی ہے اور جاہر طور پہ یہ منتری منڈل کو لے کر میٹنگ ہو رہی ہے چرچہ ایسی ہے کہ پندرہ ناموں پر مہر لگ سکتی ہے اور بائیس تاریخ تک منتری منڈل کا وہاں پہ شپت گرہنڈ شما رو بھی ہو سکتا ہے ان یہ باتیں ابھی تک باہر چھن کر آ رہی ہیں اور کتنی دیر میٹنگ چلتی ہے ابھی یہ دیکھنا ہوگا ساتھی کون کون سے چہرے اس میں شامل ہوں گے یہ بھی دیکھنا ہوگا لیکن یہ بات تیہ ہے کہ جو لگاتار پچھلے تین بار منتری بن چکے ہیں ان کو اس بار کیبنیٹ میں جگہ ملنا مشکل ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بار مہلاؤں کی بھاگیداری بھی بڑھے گی یعنی کہ جو ایم پی کی کیبنیٹ ہوگی اس میں مہلاؤں کی بھاگیداری بھی شنشت کی جائے گی اس کو لے کر منتن چل رہا ہے دو چرنوں میں یہ میٹنگ چل رہی ہے اور ابھی یہ انوان لگا جا رہا ہے کہ پندرہ سے بیس منٹ اور میٹنگ ہو شکتی ہے بلکل آپ نظر بنایا رکھئے گا پھر لٹیں گے آپ کے پاس سمپر کریں گے جانکاری کے لیے بہت بہت شکریہ فیلال آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری کے لیے بڑھتے آگے آپ کو بتا دیں کہ مدھی پردیش میں 19 دسمبر کو کیبنیٹ کا وستار ہو سکتا ہے جو کہ اب 22 دسمبر بھی کہا جا رہا کہ 22 دسمبر تک بھی یہ ڈیٹ آگے بڑھ سکتی ہے نئے فارمیٹ کو مدھی پردیش میں لاغو بی جے پی کر سکتی ہے ایسے میں یہ فارمیٹ کیا ہے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں مدھی پردیش میں سی ایم اور دو ڈیپٹی سی ایم شپت لے چکے ہیں ایسے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جلد ہی ڈاکٹر موہن یادیو کے کیبنیٹ کا وستار کر دیا جائے گا لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی چرچہ ہے کہ پارٹی اس بار نئے فارمیٹ کو ایم پی میں لاغو کرنے جا رہی ہے مسلن ہر سنسدی اکشیتر سے ہو سکتا ہے ایک منتری تین بار منتری رہے نیتاؤں کو موقع نہیں کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ سی ایم اور ڈیپٹی سی ایم کے چوین سے بی جے پی نے سیاسی پنڈتوں کو جتنا چوکایا تھا کچھ ایسا ہی منتری منڈل کے وستار میں بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے جانکاروں کی مانے تو تیئیس کی زبردستہ پتہ کے بعد بی جے پی نے چو بیس کے لیے تیاری شروع کر دی ہے اور ایم پی میں منتری منڈل کے وستار میں اس کی جھلک بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے سی ایم ڈاکٹر موہن یادف ایکشن میں ہیں اور سی ایم نے اوجین سنبھاگ کے لاؤ این آرڈر کو لے کر بیٹھا کلی اور ادھیکاریوں کو ضروری دشانیردیش دیئے اوجین میں سی ایم ڈاکٹر موہن یادف نے ادھیکاریوں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں سنبھاگ کے کلیکٹر ایس پی اور الگ الگ ویبھاگوں کے بڑے ادھیکاری شامل ہوئے ڈاکٹر موہن یادف نے ادھیکاریوں کو کئی نردیش دیئے مسئلت ملاوچ خوروں پر کڑی کاروائی کریں کام میں ادھیکاری پار درشتہ رکھی صحیح کام کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو جبرن وصولی پر لگام لگائی جائے پولس ویبھاگ میں لمبت پروموشن تورانت ہو سی ایم نے سنبھاگ کے ویکاس کاریوں کی سمکشا کی اور نرمان کاریوں کو لے کر زلہ اسطر پر جن پرتین دھیوں کے ساتھ بیٹھک کرنے کی آدیش ایس ڈی ایم جلا اور سنبھاگ اور پھر پرانت تو یہ ویکی اندرکت ویبستہ میں سبھی کاموں کی پرابر منیٹرنگ ہو سبھی کی گنو برطہ بنی رہے جنتا کے ہتھ کے نرنے سب سے پہلے لاغو ہو ایسے ویکاس کام لوگ کی ہم نے چرچا کی ہے میں نے اپنی کاریوں کے ساتھ بیچک کے بعد وہ جین میں بھی انہوں نے بیچک کی اور لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر پہلے دن سے ہی ظاہر کر دیا کہ پردیش میں خانون کا ہی راج چلے گا اور اب بات کریں گے مدھے پردیش کے مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے توڑ دیا مدھک مدھے پردیش کے مکھ منتری ڈاکٹر موہن یادب نے اجین میں اپنے نباز پر راتری وش شام کر ایک مدھک توڑ دیا مانا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی سی ایم اجین میں راتری وش شام نہیں کرتا لیکن اس مدھک کو سی ایم ڈاکٹر موہن کارن بتایا کہ ایسا کیوں ہوا مہکال نگری میں راتری وش رام اجین کی مانتہ پر لگا ورام موہن پہنچے مہکال کے دھام شیو نگری میں سی ایم کا وش رام سالوں سے ایک مانتہ چلیا رہی تھی جو کل رات ٹوٹ گئی وہ مدھک جس پر ورام لگ گیا مہکال نگری میں ڈاکٹر موہن یادو کا جتھا پہنچا بھارت سنکل پیاترہ کے ادھگاٹن سماروں میں شامل ہونے سی ایم اجین پہنچے تو سی ایم سی ایم نہیں رکھتے تھے سی ایم نے یہ بھی بتا دیا سی ایم پڑھ گیا کوئی آئے گا دوسرا کب جا کرنے کے لئے یہ تھی ان کی راج نہیں تھی گرنے نہیں تھی یہ تو سی ایم صاحب کہہ رہے ہیں ویسے مانتہ یہ بھی ہے کہ مہاکال کی اپنی ایک پریدی ہے اس پریدی سے کسی بھی راج کا مکھے منتری یا راج گھرانے سے جڑا ویکتی دور رہتا ہے ویسے اجین سی ایم کا گرہ نگر ہے وہ یہی کھیلے اور پڑھے یہی سے سیاست کی شروعات کی اور مہاکال کی آشیرواد سے سی ایم بنے اور اجین میں راتری وشام کر کے انہوں نے میتھک کو توڑ دیا ویلو ریپورٹ نیوز ایٹی مدی پردیش کانگریس میں نئی نیوکتی کے بعد جیتو پٹواری ومنگ سنگھار اور حیمن تک کٹارے نے دلی میں سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سے ملاقات کے انیس دسمبر کو جیتو پٹواری اور جین میں بابا مہاکال کا درشن کر آشیرواد لیں گے اور اس کے کو پردیش بنایا گیا دلی پہنچے سونیا گاندھی اور راہول گاندھی سے ملاقات کی سبھی نے زمداری کو بڑا مانا اور کانگریس کو مضبوط کرنے کی بات گئی ہر گھر میں پیار محبت کی بات وں چونکہ ہمارا ینگ دیش سے ہمارا یوہ پردیش بھی ہے تو یوہ ہوں کی بھاگی داری سسٹم میں کیسے بڑھے اور چھتیس کوم کو اس میں احساس ہو کہ یہ میری پارٹی ہے اور مجھے اس بھاونہ سے ہمارا ریپریزنٹیٹیو ہماری پارٹی میں ہے اس کی بھاونہ تیار کرے نئی ارجہ کے ساتھ ہمارے شیرش نیتر نے موقع دیا ہے کارے کرنے کے لیے تو ہم سمجھتے ہیں کہ آنے والے سمجھے میں سب سے پہلے لوگ سبھا چناؤ ہمارے سر پر ہیں لوگ سبھا میں سبھا سبھا کو سمجھا لیں جیتو پٹواری اور بی جے پی کو اس بات سے کوئی بہت فرق نہیں پڑتا چونکہ یہ کانگریس کا انترح معاملہ ہے اور بات کریں گے کورونا کی سردی بڑھنے کے ساتھ کورونا کے معاملوں میں بھی بڑوتری دکھ رہی ہے کیرل سے کورونا کا ایک نیا سامنے آ گیا ہے اور کورونا کے نئے ویرینٹ نے دست دے دی ہے اور یہی اس وقت چنتہ کا سبب بنا ہوا ہے کیرل میں کوویٹ کے نئے ویرینٹ کی اینٹری ہو چکی ہے کیرل میں آٹھ دیسمبر کو کوویٹ سب ویرینٹ جے این ون کا ایک ماملہ درج ہوا ہے 89 سال کی محلہ کا 18 نوویمبر کو RT PCR ٹیسٹ پوزٹیپ آیا تھا ڈیزیز کنٹرول and پریونشن سینٹر کے مطابق کورونا کا یہ سب ویرینٹ اومی سب ویرینٹ بی ای بی ای ڈو 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 جسے پیرولا بھی کہا جاتا ہے پچھلے دنوں کورونا سے ایک شخص کی موت بھی ہوئی ہے اب سوال یہ ہے کہ جن ون کتنا خطرناک ہے اور آنے والے دنوں میں یہ اپنا کیسا اثر دکھانے والا ہے سواست منترال پوری طرح سے الٹ ہے اور نئے سب ویرینٹ پر پیانی نظر بنائے ہوئے تھی اور اس کے باد ان کو انفلنزا کے بہت ہی مامولی لکشن تھے کے رن میں بات کریں تو 90 پر سواست منترال کے مطابق بھارت میں COVID-19 کے ایکٹیو کیس کیس سنکھ تک پہنچ چکی ہے کیرل میں سنکرمن کے سب سے زیادہ 1144 ماملے سامنے آئے ہیں سرکار کیرل کے سواست منترال کے سمپرک میں ہے کیرل کے سواست ویبھاگ نے پورے راج میں alert جاری کر دیا ہے کیرل میں COVID-19 سنکرمن کی بڑھتے ماملوں کے مدی نظر تمیل نادو میں بچا ایک سنکرمن چھتیس ماملے سامنے آئے تھے ایکسپورٹوں کے مطابق سردی کی موسم میں انفلوینز کے ماملے بڑھنے کے ساتھ لوگوں میں خاصی زخام اور نیمونیا جیسی بیماریاں بھی بڑھتی ہیں ان سے بچنے کے لئے لوگوں کو لاپروہی سے بچنا ہوگا لوگوں میں جو ہے یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر ان کو بہت تائم سے کوئی لکشن ہے بخار آرہ ہیں تو ان کی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور وہاں پر جو ستیتی ہے پوری طریقے سے مونٹر کی جا رہی ہے اور ساس منترالے نے یہ بھی کہا ہے کہ تیاریاں پوری ہیں لوگوں کو ڈڑھنے کی ضرورت نہیں ہے وہیں ڈابلو ایچو نے جو ہے ورننگ دی تھی ڈاکٹرز کبھی صاف کہنا ہے کہ بچا بہت زیادہ ضروری ہو گیا ہے کی دیکھا جا رہا ہے کہ کو وٹ کے جتنے بھی ماملے آ رہے ہیں گھر پر ہی ٹھیک کو ایکشن سامنے نہیں آئی چنتہ اس بات سے بھی بڑی ہے کیونکہ پڑوسی چین میں अलग طرح کا نیمونیا پایا گیا ہے جو زیادہ تر بچوں کو جکڑ رہا ہے ڈیش میں कورونا کا ٹھیک سردی ہے کسی بھی طرح کے وائرل سے بچے کسی بھی طرح کے انفیکشن سے بچے اور زکام اور اس طرح کی کوئی پریشانی اگر ہوتی ہے تو طرح ڈاکٹر کی سلاح لیں پڑھتے آگے بارانسی میں وکست بھارت سنکل پیاترہ کارکرم کے دوران پردھان بنتری نریندر مودی نے ایک دیویانگ شخص سے باتشیت کی اور اس باتشیت میں انہوں نے کیا کچھ کہا اور دیویانگ نے کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں سنکل پیانسی باتشیت سنچالن کیلئے ابھی آبیدن بھی کیے باتش کل چل 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 نہیں سر آپ سے ملنے کے خوشی ہے سر آپ کچھ لیتے ہیں دیویانگوں سے مراقات کی پردار منتری ناریندر مودی نے اور یہاں پر باچیت جو انہوں نے کی بہت حلقے فل کے انداز میں بھی ان سے وہ باچیت کرتے ہیں نظر آئے ان سے ایک آتمیتہ کا سمبند یہاں پر ثابت کر رہے تھے بڑھتے آگے اور اب بڑی خبر مہر سے جہاں گنہا ویاپاری سکوشل برامت کر لیا گیا پولیس نے برامت کیا آپ کو بتا دیں کہ بھیسہ سرگاؤں سے اگوا ویاپاری برامت کر لیا گیا شنیوار رات کو اس کا اپہرن کیا گیا تھا پولیس کا دباو دیکھ بھیسہ سرگاؤں کا یہ معاملہ جہاں شنیوار کی رات اپہرن کیا گیا تھا ایک ویاپاری کا گنہا ویاپاری جس کے سکوشل برامتگی ہو چکی ہے پولیس نے مہر سے گنہا ویاپاری کی برامتگی کی ہے اور خبریں آگے بھی جاری ہیں وقت ایک چھوڑی سے بریک ہے جل لکھتے ہیں